ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو امیس ورڈ 2016 میں پڑھانے چاہ رہا ہوں دس بہترین ٹپس ان ٹرکس اگر آپ امیس ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ تمام ٹپس آپ کو بہت کام آنے والی ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں یا امیس ورڈ پر نئے نئے کام کرنا آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ سب کے لیے یہ تمام ٹپس بہت کام آنے والی ہیں اس میں میں آپ کو آج پڑھانے والا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے ایک ہی کی کے ذریعے تمام کمانڈز کو کنٹرول کرنا ہے یا تمام ٹپس کو ہم کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے تو کی بورڈ کا استعمال کر کے ہم تمام کمانڈز کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی بھی تحریک کو ہائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ تحریک دکھانا نہیں چاہتے تحریک کو چھپانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ how to hide text کے بارے میں پڑھایا ہے resize image کے آپ نے تصاویر کو resize آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی بغیر software کے MS Word میں یعنی آپ MBS کی تصویر کو KV میں کس طرح سے convert کرتے ہیں اگر آپ کی ویب سائیڈ ہے یا آپ کسی بھی picture کو ایمیل کرنا چاہ رہے ہیں ویب سائیڈ پہ upload کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین command ہے اور اس کے علاوہ نمبر 4 پہ میں پڑھا رہا ہوں convert file word to image کہ اگر آپ کے پاس word کی کوئی فائل ہے اسے آپ image میں convert کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے یہ اس میں پڑھایا گیا ہے change page border for every page کہ اگر آپ نے page border apply کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر page کا border جنب وہ change ہونا چاہیے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ اس میں پڑھایا گیا ہے customize page size and margin کہ اپنی مرضی کا size ہم کس طرح سے MS Word میں درج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے hide and show کہ آپ نے tabs کو کس طرح سے hide کرتے اور اس کو کس طرح سے آپ show کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ custom quick access tool bar کے اندر آپ نے کس طرح سے اپنی مرضی command کو آپ نے add کرنا ہے اور selection کرنے کے کون سے طریقہ کار ہیں کون کون سے کی کو ہم use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی object کی کسی بھی shape کی ہم نے duplicate کس طرح سے بنانی ہے تو lecture start کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی notification آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے like ضرور کیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کا lecture سب سے پہلی command ہم پڑھنے جارے اس میں how to control all commands with one case کہ ہم ایک 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 کے ذریعے کس طرح سے تمام tabs یا تمام command کو control کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک new file لیتا ہوں file پہ ہم آتے ہیں and new پہ کلک کرتے ہیں blank document create کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بغیر mouse کے ذریعے میں insert میں چلا جاؤں design میں چلا جاؤں یا layout میں چلا جاؤں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے keyboard سے صرف آپ نے art کی press کرنا ہے جیسے ہم art کی press کریں گے تو آپ دیکھیں تمام tabs کی یہاں پہ key show ہو گئی ہیں آپ کے پاس تو جیس طرح اگر آپ home کو open کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ h type کرنا ہے insert کے لئے n type کرنا ہے design کے لئے g type کریں گے layout کے لئے p type کریں گے آپ دیکھیں جیسے ہم insert میں جانا چاہتے ہیں تو ہم نے n type کیا تو آپ insert میں چلے گئے اس کے بعد دیکھیں insert کی ساری command کی ساری key show ہو چکی ہیں اگر آپ picture میں جانا چاہتے ہیں یا آپ table میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ t press کرنا ہے پھر اس کے بعد table میں آپ نے insert table پہ جانا ہے یا آپ نے draw table میں جانا ہے تو i یا d ہم press کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ open ہو جائے گا اور جیسے ہم enter press کریں گے تو یہ table آپ کے پاس یہاں پہ insert ہو جائے گا تو اس طرح دیکھیں بغیر mouse کے ہم keyboard کے ذریعے کس طرح سے commands کو apply کر سکتے ہیں وہ alt key کی ذریعے ہیں اس کے بعد next ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کہ how to hide text کہ آپ نے text کو hide کس طرح سے کرنا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ ہم کوئی بھی text write کرتے ہیں جیس طرح میں نے یہاں پہ لکھا is equal to rent bracket share and bracket close اور اس کے بعد جیسے میں enter press کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک demi paragraph اس میں آجاتا ہے اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ تحریک کو ہم hide کر دینا چاہتے ہیں ہم اس کو show نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے وہ data تمام select کر لیں گے جس کو ہم hide کرنا چاہتے ہیں جس طرح میرے پاس یہاں پہ یہ تین paragraph میں تینوں کو hide کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اس میں آئیں گے found کے box میں آپ نے home پہ کلک کرنا ہے found کے group میں آپ نے یہاں پہ کلک کریں گے اس کے group پہ یا ctrl d آپ press کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے ایک box open ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس میں hidden پہ اور اس کے بعد جیسے موقع پہ کلک کریں گے تو یہ text آؤ کے پاس hide ہو جائے گا اب اس کے بعد اس text کو show کروانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ آپ نے home پہ کلک کرنا ہے اور home پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ show and hide پہ ہم آئیں گے اور جیسے show and hide پہ آئیں گے تو text آؤ کے پاس یہاں پہ show ہو جائے گا اب اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور آپ نے اس command کو یہاں سے off کر لینا ہے بلکہ آپ اس data کو پہلے آپ select کریں گے اور select کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ جانا ہے اور show بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے اس میں resize image کہ آپ نے کسی بھی تصویر کو اپنی مرضی کا size آپ نے کس طرح سے دینا ہے جس طرح آپ کسی website پہ یا کہیں پر بھی آپ online apply کر رہے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ one by one کی picture آپ open کریں یا two by two کی picture آپ یہاں پہ اس میں upload کریں تو اس کے لئے ہم نے picture کو resize ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی بغیر کسی software کے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں سو سے پہلے ایک new file create کر لیتے ہیں یا پھر ہم اسی file میں آتے ہیں control f6 press کر کے ایک file سے دوسری file میں جانے کے لئے control a press کرتا اور اس کو میں نے delete کر دیا اور یہاں پہ میں اب ایک picture insert کرنے والا ہوں تاکہ میں اس کو resize کر سکوں page پر picture insert کرنے کے لئے آپ نے picture پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس drive میں چلے جانا ہے جس drive میں آپ کی pictures پڑی بھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی وہ picture select کرنی ہے جس picture کو آپ page پر لانا چاہتے ہیں فرس کی ہم اس picture کو page پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم جیسے کسر کو اس کے اوپر لے کے آتے ہیں تو size میں بتایا جا رہا ہے 138 kb ہمارے پاس اور اس کے بعد اس کا size جو ہمارے پاس ہے وہ 1254 by 837 ہے اور right click کر کے properties پر click کر کے بھی آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک option ہے کہ یہاں پہ 25 کے بھی یا اس سے کم picture کو ہم یہاں پہ upload کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں picture کو select کرتے ہیں اور اس کے بعد page پر آپ نے insert کرنا ہے insert کرنے کے بعد آپ نے سکیر پہ کلک کرنا ہے اور سکیر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے crop کرنا ہے تو اس میں آپ نے اتنا ہستہ select کرنا ہے جس سے کو آپ یہاں پہ crop کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ ہمارے پاس ہے اس طرح یہ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب اس کے بعد picture کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے resize کرنا ہے تو resize کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ کلک کریں گے size کے group پہ اور اس کے بعد آپ نے lock کی option کو یہاں پہ ختم کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے picture کو size دینا ہے جیسے ہم picture کو size دے رہے ہیں 1.5 by 1.5 یاد رکھئے کہ آپ نے اس command کو uncheck کرنا ہے تب جا کر آپ کا size apply ہوگا ورنہ size apply نہیں ہوگا اور جیسے موقع کلک کریں گے تو 1.5 by 1.5 کا یہ size آپ کا apply ہو چکا ہے آپ اس کے بعد اس کو picture میں save کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کیا آپ file پہ آتے ہیں file پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو home پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے cut کرنا ہے cut کرنے کے بعد یہاں پہ paste پہ آئیں گے اور پیش special پہ کلک کرنا ہے اس پر آپ نے یہاں پہ jpg پہ کلک کریں گے اور okay کلک کریں گے تصوری شکل میں یہاں پہ save ہو جائے گی آپ اسپنے سے پیج پر سیٹھ کرناRL �ک کرنا ہے اور اس کا بات اپنے ہاپنے پٹ کلک کریں لگے آپ نے سیٹھ کرنا ہے جس طرح ان صlyح ہو پچھ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے واپنا دیکسٹ آنا سے سیٹھ کرنا ہے یہاں پٹ کلک کرنا چاہتے ہیں اس طرح ہمیں یہاں پٹ کلک کرنا ہے جس طرح سیٹھ کردے ہم جیسے ہم پاتڈہ سیٹھ کرنا چاہتے ہیں جیسے اپنے ہے اسم صیحladım پٹ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پکچر پڑی بھی ہے اور یہ 13 کے بھی کی ہے رائٹ ٹک اور پروپٹیز پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی وہ پکچر 138 کے بھی کی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو کنورٹ کر کے کر دیا ہے آپ اس پہ رائٹ ٹک کرتے ہیں اور پریو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پکچر آپ کے پاس 1.5x1.5 کی بن چکی ہے اور ازی لیے آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں کہ کنورٹ فائل ورڈ ٹو ایمیج کہ آپ نے ورڈ کی فائل کو ایمیج میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی ری سائز ایمیج سے ملتا جلتا ہے ہم یہاں بھی اس میں آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کوئی ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے جس طرح ہم نے اس ایکول ٹائپ کیا اس کے بعد رینڈ لکھا pregnant fest اور enter prist کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تصویری شکل میں ہم اس کو سیو کر لیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس ڈیٹا کوم سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے cut کرنا ہے cut کرنے کے بعد ہم paste پہ آتے ہیں paste special پہ آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے picture پہ click کرنا ہے اور ok click کرتے ہیں تو یہ تصویری شکل میں آپ کے پاس یہاں پہ save ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ سٹاپ پہ اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں پکچر کی طرح تو آپ اس کے پر رائٹ کلک کریں گے پھر آپ نے سیو ایز پکچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھ سٹاپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اسے کوئی بھی نام دے دینا ہے جیسے میں نے اسے ٹیکس کا نام دے دیا اور سیو پہ ہم کلک کریں گے اور سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا ڈیٹا یہاں پہ ٹیکس کے نام سے یہاں پہ سیو ہو جکا ہے اور ہم یہاں پہ رائٹ کلک تصویر میں بھی save کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس کمانڈ میں پڑھنے والے ہیں یہاں پہ کہ change page border for every page کہ اگر آپ page border apply کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ page border apply کرتے ہیں تو تمام pages کا جو border ہے وہ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر page کا border الگ سے ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک new file create کرتے ہیں file پہ آنا ہے new پہ آنا ہے blank document پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں click کرنا ہے design پہ design پہ click کرنے کے بعد آپ نے page border پہ آنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس office 2016 نہیں ہے office 2010 ہے تو یہ آپ کی page border command آپ کی layout میں بھی ہو سکتی ہے تو آپ page border پہ click کرنے پہ click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ page border پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے جیسے ہی کوئی border apply کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ border آپ کا ایک پیج پر نہیں بلکہ آنے والے ہر پیج پر یہ اپلائی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر پیج کے اوپر بارڈر کچھ ڈیفرنٹ آنا چاہیے یعنی کچھ پیج کے اوپر بارڈر ہم کچھ اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کے اوپر کسی اور ڈیزائن میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ایسے انڈو کر لیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ لیاؤڈ پہ آنا ہے ایک پیج یہ ہے اور ایک پیج آگ پاس یہ والا ہے آپ نے اس پیج پر کلک کرنا ہے فرسٹ پیج پر اس کے بعد آپ نے دیزائن پہ آنا ہے پھر آپ پیج بارڈر پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی سٹیل آپ نے سیلیٹ کرنا ہے پیج بارڈر کا اور پیج بارڈر کا سٹیل سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو سائز دے سکتے ہیں اس کے بعد ہول پیج نہیں بلکہ یہاں پہ اپلائی کریں گے اس سیکشن کہ ہم اسی سیکشن پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس بارڈر کو آپ اوکے پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا بارڈر اپلائی ہو جاتا ہے مگر دیکھیں سیکنڈ پیج پر اپلائی نہیں ہوا اگر آپ سیکنڈ پیج پر بھی بارڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیج بارڈر پر پھر سے آنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے یہاں پر سٹیل سیلٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اس کو آپ سائج دیں گے اس کے بعد whole page نہیں بلکہ this section پہ کلک کریں گے اور اکیپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں page 1 پہ border کوئی اور ہے اور second پہ کچھ اور تو اس طرح سے ہم ہر page کو section break دے کر الگ الگ سے border apply کر سکتے ہیں اس کے بعد next command پڑھنے والے ہیں یہاں پہ customize page size and margin کہ اپنی مرضی کا size ہم نے کس طرح سے دینا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ورڈ کے اندر آپ کوئی invitation card بنانا چاہتے ہیں کوئی visiting card create کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے card کے مطابق اپنے page کو size دینا ہوتا ہے اور اگر آپ page کے مطابق card کے مطابق اگر آپ page کو size نہیں دیتے تو آپ کی وہی تحریر page کے اوپر ٹھیک طرح سے print نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ نے وہ card آپ نے select کرنا ہے چاہے وہ border card ہے چاہے وہ eat card ہے یا wedding card ہے تو سب سے پہلے اس کی لمبائی اور چوڑائی آپ اس کی لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ file پہ آئیں گے اور آپ نے ایک new file create کرنی ہے new file create کرنے new file create کرنے کے بعد آپ نے layout پہ click کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ size پہ آئیں گے اور آپ نے click کرنا ہے more paper size پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے paper size پہ اور یہاں سے ہم نے اپنی مرضی کا size درج کرنا ہے جس طرح ہمارے card کا size یہاں پہ تھا فرس کیجئے 7x5 تو یہاں پہ 7 inch page کی چوڑائی تھی اور 5 inch اس کی لمبائی ہے پھر اس کے بعد ہم margin پہ آتے ہیں margin پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ margin درج کر لیا 0.5, 0.5, 0.5 یعنی آتا ہے margin درج کر لیں اور جیسے موقع click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ page کا size دیکھیں change ہو چکا ہے اور یہ آپ کے card کا size بن چکا ہے اور اس پہ جو بھی data آپ print کریں گے print کرنے کے بعد اپنے printer کے اندر وہی card آپ لگائیں تو اسی card کے مطابق آپ کا data print ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا size بھی درج کر سکتے ہیں margin بھی اور paper size بھی اس کے بعد next point ہم پڑھنے جا رہے ہیں hide and show tabs کہ اگر آپ کے tab یہاں پہ hide ہو جاتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ click کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ تمام tabs آپ کے پاس hide ہو چکے ہیں تو اگر یہ hide ہو بھی جائے تو آپ نے یہاں پہ کسی بھی tab کے اوپر double click کرنا ہے تو دوبارہ سے یہ show بھی ہو جائیں گے جیسے double click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ hide ہو چکے ہیں اور جیسے ہم double click کریں گے تو دوبارہ یہ show بھی ہو جائیں گے اس طرح سے ہم کسی بھی tab پہ click کر کے یہاں پہ تمام tabs کو hide and show کروا سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ command موجود ہے تو یہاں پہ click کریں گے auto hide ribbon پہ click کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو show tabs and command پہ click کریں گے یہاں پہ show ہو جائے گی اگر آپ خالی یہاں پہ click کرتے ہیں show tabs پہ تو آپ پہ صرف tab show ہوں گے تو یہاں پہ double click کر کے بھی ان commands کو apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پہ add important command to quick access toolbar کہ ہم quick access toolbar کے اندر ہم یہاں پہ اہم commands کو کس طرح سے add کر سکتے ہیں اب quick access toolbar ہوتی کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے تمام shortcuts آپ کو نظر آ رہے ہیں undo redo save کا یا اس کے بعد باقی اس میں command نظر آ رہی ہیں تو جتنی بھی اہم commands ہیں وہ یہاں پہ ہم add کروا سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ page border command اگر ہمارے پاس اہم ہے تو اس پہ right click کر کے ہم اسے کیا کریں گے add to quick access toolbar تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ اس کا icon بن گیا ہمارے پاس پھر اس کے بعد اگر آپ پاس reference ہے تو اس میں آپ نے table of contents کی command اگر آپ پاس اہم ہے تو right click کر کے add to quick access toolbar کہ آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں اگر آپ insert پہ ہیں اس کے بعد picture command add کرنا چاہتے ہیں right click add to quick access toolbar تو اس طرح سے آپ یہاں پہ جتنی بھی اہم commands ہیں وہ آپ ایک ہی toolbar کے اندر add کروا کر اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں اس کے بعد number nine پہ ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پہ selection keys کہ آپ نے selection keys کا use کیسے کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ data type case equal to rent packet شروع packet close enter press کرتے ہیں اب اس کے بعد اب یہاں پہ word اگر آپ select کرنا چاہتے ہیں تو double click کریں گے ایسے اگر آپ پورا paragraph select کرنا چاہتے ہیں تو triple click کریں گے اگر آپ اس کے ساتھ باقی paragraph select کرنا چاہتے ہیں تو control کے ساتھ ہم اس کے اوپے click کرتے آئیں گے جتنے paragraph ہم select کرنا چاہتے ہیں اگر درمیان میں سے کسی paragraph کو نہیں کرنا چاہتے تو control press کیے رکھیں آپ اور اپنے paragraph پہ click کر لیں تو اس طرح سے اپنی مرضی سے ہم کچھ data کو select کر سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں کر سکتے اور دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کیجئے کہ mouse نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ arrow keys کا استعمال کریں آپ یہاں پہ اور اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے F8 کی پریس کرنی ہے F8 کی پریس کرنے کے بعد جیسے ہم آپ arrow پریس کریں گے تو یہ دیکھیں data آپ کا select ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد R کی پریس کریں اپنے مرضی سے آپ یہاں پہ home page چلے جائیں cut کرنا چاہتے ہیں copy کرنا چاہتے ہیں تو وہ keys آپ use کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح سے آپ selection keys کا use کریں گے اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پہ last command ہمارے پاس how to make copy control and میں پریس کر رہا ہوں یہاں پہ اور control scroll کر کے ہم اس کا zoom بڑھا سکتے ہیں کی ماؤس کے ذریعے اب فرس کیجئے میں نے یہاں پہ ایک table create کیا ہوا ہے یہ والا اور اس کے بعد میں اس کی copy create کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ click کرنا ہے click کر کے آپ نے رکھنا ہے control press کرنا ہے اس کو اور اس کو اٹھا کر ایسے نیچے لے کے آئیں گے اس طرح سے آپ اس کی copy create کر سکتے ہیں تو click کریں control ساتھ آپ نے اس کی copy بنا لینا ہے control and click control and click control and click اور اگر اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی picture یہاں موجود ہے جیسے ہم picture پہ آتے ہیں تو اس میں کوئی picture ہم select کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والے picture select کر لی یہاں پہ click کرتے ہیں اس کو square کرتے ہیں اور اس picture کے اگر ہم copy create کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ click کریں گے control press کریں اور اس کی copy create کریں گے اس طرح سے جتنی چاہے copies آپ یہاں پہ بنا لیں تو یہ تھا ہمارا آج کی lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا MS Word کی دس بہترین tips and tricks کے بارے میں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی دس بہترین کچھ لیکن جسے میں